بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو دیسی ہیلتھ گائیڈ یوٹیوب چینل دوستو آج ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انار کھانے کے بے شمار فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی بے شمار فائدے رکھے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ پورے کا پورا انار کھاتے ہیں تو اس میں ایک جو دانہ ہوتا ہے وہ جنت کا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ انار جو ہے وہ پورا کھانا چاہیے انار کھانے کے ساتھ ساتھ جو اس کے چھلکے ہیں ان کے بھی بے شمار فائدے ہیں تو آج انشاءاللہ آپ کو انار کے چھلکوں کی افادیت یا فائدوں کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو کا لازمی اند تک دیکھی گا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا تو جو انار کے چھلکے ہیں ان کے بے شمار فائدے ہیں تو ان میں سے کچھ آپ کو چند ایک بتاتے ہیں یہ بہترین قدرتی سن سکرین کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اس کے چھلکے وہ کیسے انار کے چھلکوں کو آپ نے دھوب میں خوشک کر لیں پھر ان چھلکوں کو پیس کر ان کا پاودر بنا لینا ہے آپ نے اس پاودر کو کچھ مقدار میں اپنی روز مرہ استعمال کی کریم یا لوشن میں ملا کر لگا لیں بہترین نتائج کے لیے آپ نے گھر سے باہر نکلنے سے بیس منٹ پہلے اس کو لگا لینا ہے بیس منٹ پہلے آپ نے اس کو لگانے لینا ہے اس طرح قدرتی جو سورج کی روشنی ہوتی ہے یا سورج کی جو خطرناک شوائیں ہوتی ہیں تو دھوب وغیرہ اس سے آپ کو نجاز مل جائے گی اور اس کو آپ نے چہرے پر کسی بھی تیل میں ملا کر اپنے چہرے پر لگا لینا ہے اس کے علاوہ اس کے اور بیشمار فیادے ہیں جیسا کہ شوگر اور جو دل کی تمام بیماریاں ان کے لیے اور اس کے علاوہ اس کو غزن کم کرنے کے لیے اس کے پاورڈر کو آپ نے پانی میں مکس کر کے پی لیں تو وہ بہت فائدہ مند چیز ہے اس کے علاوہ جو سوجن اور اس کے علاوہ جو اسحال یا پیچس یا پیٹ میں درد ہے تو اس کے پاورڈر کا ایک چمچ آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو جو سوجن ہوگی یا پیٹ میں درد وغیرہ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو اس نار کے چھلکے میں انٹی آکسیڈیشن پائے جاتا ہے اس کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے جسم میں جو خطرناک مواد ہوتا ہے ان کے خلاف یہ قوت مدافعت اس میں زیادہ ہوتی ہے جو یہ ان کو ختم کر دیتا ہے جو خانسی ہوتی ہے خانسی کو بھی دور کرنے کے لیے اس کا جو ارک ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے تو اس سے ارک بھی لو نکالتے ہیں تو آپ انشاءاللہ سٹور سے اس کا ارک لے سکتے ہیں اس کے ارک کو آپ نے خانسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ فائدہ مند چیز ہے بہت اور اس کے علاوہ جو جلد کے جتنے بھی دانے یا محاصے وغیرہ ہوتے ہیں یا پمپل وغیرہ ہوتے ہیں یا چھائیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ انار کے چھلکے جو خارش وغیرہ کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دھوب میں سکے ہوئے چھلکوں کو آپ نے فرائی پین میں تھوڑا سا گرم کریں اور تھنڈا ہونے دیں پھر اس کو پیس لیں اور اس کو پوٹر کو لیمون کے رس یا ارک غلام میں شامل کر کے پیسٹ بنائیں پیسٹ بنانے کے بعد اپنے پورے چہرے پر لگائیں جس جگہ پر دانے ہیں وہاں پر خاص طور پر استعمال کریں اور خوشک ہونے پر نیم گرم پانی سے چہرہ دھولیں تو انشاءاللہ جو آپ کے چہرے پر پمپل یا دانے وغیرہ ہیں تو وہ بلکل ختم ہو جائیں گے اور اس کا آپ کو ریزرٹ بھی نظر آ جائے گا تو اس کے علاوہ جو ہمارے بال گر رہے ہیں تو بالوں کے گرنے کے لیے یہ بہت یہ جو اس کے نار کے چھلکوں چھلکے ہیں ان کا جو پوڈر وغیرہ تھا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے تو اس کے طریقے استعمال کرنے کا طریقہ کار ہے کہ اس کے لیے جو تیل آپ بالوں میں لگاتے ہیں اس میں انار کے چھلکوں کا آپ نے پوڈر شامل کرنا ہے اور بالوں کی جڑوں میں لگا کر اچھی طرح مساج کریں اور دو گھنٹے بعد ہلکے شامپو سے بالوں کو دھولیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ محسوس ہو جائے گا تو یہ بالوں کے گرنے کے لیے بھی بہت اس کو روکتا ہے اور بہت ہی خوشکی وغیرہ کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے بھی زہریلے مادے ہیں ہمارے جسم میں ان کے لیے بہت مفید ہے تو کیونکہ اس میں انٹی آکسیڈیشن پائے جاتا ہے جتنے بھی خطرناک مواد یا ہمارے جسم میں کوئی بھی بیکٹیریا وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو یہ ختم کرنے کے لیے ایک بہت زبردست چیز ہے آپ نے اس کا پوڈر بنا کے اس کو پیس کر رکھ لیں اور اس کو حسب ضرورت آپ ایک چمٹ ڈیلی بیسز پر پانی کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ اس کا بہت فائدہ ہے تو آپ بھی استعمال کریں تو شفاہ اللہ تعالی دینے والا لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی افادیت ہمیں نہیں پتا ہوتی جب ہمیں پتا چلتا ہے تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے شفاہ دیتا ہے تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے رہیں گے اس طرح کی نیکسٹ اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ پاکستان زندہ بات